ملکت خداداد ملکت خداد اس مرض کا شکار ہو جاتی ہے اور پھر زندگی بھر اس تکلیف سے نہ صرف خود بلکہ ان کے والدین بھی لڑتے رہتے ہیں ہر مریض تھیلسیمیا میجر کو ہر ماں ایک خون کی بوتل لگائی جاتی ہے اور ڈسفرول انجیکشن دیا جاتا ہے تھیلسیمیا کیا ہے تھیلسیمیا ایک محروسی بیماری ہے جو کہ والدین کے ذریعے بچے میں منتقل ہوتی ہے اس بیماری میں انسان کے جسم میں لال خون نہیں بنتا جس کی وجہ سے زندگی بھر ایسے مریض کو لال خون لگانے کی ضرورت پڑتی ہے کیا تھیلسیمیا مائنر بیماری ہے تھیلسیمیا مائنر جو ہے وہ بیماری نہیں ہے لیکن تھیلسیمیا مائنر کی شادی اگر مائنر سے ہو جائے تو یہ بیماری پھیلانے کا سبب بنتی ہے تھیلسیمیا کے کیا علامت ہے تھیلسیمیا میجر کی جو علامات ہیں اس کے اندر جسم کے اندر خون کا کم ہونا جسم کا پیلا پڑ جانا پیٹ کا پھولنا ہڈیوں کا پھولنا اور جب ہم ان کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس کے اندر لال خون کی مقدار کا انتہائی درجہ کا کم ہونا ایسے مریضوں کے لیے پھر ہم ان کا ایک سپیسیفک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم ایج بی الیکٹو فیروسس کہتے ہیں اس کو کیا جاتا ہے اس کے اندر ہمارے کو بیماری کے بارے میں معلومات ہوتی ہے کہ اس مریض کو تھیلسیمیا میجر ہے ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیر ٹرسٹ دو ہزار بارہ سے اس مرض کی روک تھام اور اس مرض میں مقتلع بچوں کے علاج کی خدمت میں مصروف ہے موسیقی 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 موسیقی